بسم اللہ الرحمن الرحیم عدت کی حالت میں چونیوں کا توڑ دینا یہ ایک رسم چلتا ہے اور اسے میں بہت اہم موضوع سمجھ کر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسا کہ اہم مسائل میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر اٹھاون پر بھی یہ مسئلہ ملے گا سب سے پہلے تو یہ سمجھیں عدت چاہے وہ وفات کی شہر کے انتقال کے بعد عورت عدت میں بیٹھی ہو چاہے وہ عدت طلاق کی عدت ہو کسی بھی طرح کی عدت ہو اگر عدت ہے اور یہ طلاق رجعی نہیں ہو طلاق بائین ہو اس کی عدت ہو تو ایسی صورت میں زینت کا اختیار کرنا یہ ناجائز ہے حرام ہے زینت کا اختیار کرنا اسی لیے چوڑیوں کا پہننا عدت کی حالت میں ناجائز ہے جائز نہیں ہے چاہے وہ اچھے سے اچھے قیمتی چوڑی ہو یا وہ گھٹیا سے گھٹیا قیمت والی یا ایسے ہی سیمپل بلکل کوئی سادھی چوڑی ہو تب بھی اس کا استعمال کرنا عورت کے لیے عدت کی حالت میں ناجائز ہے اب یہ استعمال کرنے سے منع کیا گیا توڑنے کیلئے نہیں کہا گیا ہوتا یہ آج کل شہر اگر انتقال کر جائے اس کی بیوی کو بلا کر لاتے ہیں فوراں عورتیں چوڑی پیٹ پیٹ کے توڑ دیتی ہیں کبھی کبھی اس کے ہاتھ پہ زخم ہو جاتا ہے ہاتھ سے جو ہے کھون نکلنا شروع ہو جاتا ہے چوڑی جب اگر شیسے کا ہے تو اس سے نقصان ہونے لگتا ہے ایک تو یہ نقصان ہوا دوسرا نقصان شریعت کی نظر میں وہ بھی نقصان ہے مال کا ذائع کر دینا جیسے آپ کو معلوم ہے آپ تو جانتے ہی ہوں گے مشہور ہے پانی زیادہ خرچ کرنے کے لیے منع کیا گیا کہ وضو میں زیادہ پانی خرچ مت کرو گسل میں زیادہ پانی خرچ مت کرو پانی برباد مت کرو یہ تو پانی ایک عام چیز ہے جو ہمیشہ کہیں 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 ہر جگہ موجود ہے پانی اسے بھی برباد کرنے سے منع کیا گیا اس سے آپ اندازہ لگائیے سوچئے شریعت میں ایک اصول بن رہا ہے ہر اچھے چیز کو برباد کرنے سے نقصان کرنے سے منع کیا گیا ہے آپ مال کو چاہے اپنا مالو اسے بھی زائع مت کریے یہ منع ہے شریعت کے منصے کے خلاف ہے اسی لیے چوریاں کا توڑ دینا یہ بھی مال کو زائع کر دینا ہے اسی لیے یہ رسم اور یہ رسم کے طور پہ اسلام کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کئی سارے مقاصد تھے ایک مقصد یہ بھی تھا جو جہالت والی رسومات ہیں جو لوگوں میں جاہلوں والے عمل چل رہا ہے ان عامال کو ختم کیا جائے اسی لیے ایک مقصد یہ بھی تھا تو کئی ساری وجوہات ہیں ان وجوہات کی بنا پہ یہ جو چوریوں کا توڑ دینا یہ ناجائز ہے عدد کی حالت میں جو عورت عدد میں بیٹھتی ہے اس کے لیے پھر کریں گے کیا اتار کر رکھ دیجئے چوری تو پہننا ناجائز وہ تو ہم بھی کہتے ہیں لیکن توڑنے کے لیے کہاں ہے اسی لیے توڑیا مت اتار کر رکھ دیجئے جب اس کی عدد مکمل ہو جائے ختم ہو جائے پھر اس کے بعد وہ اس چوری کو پہن سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں لیکن ہاں توڑنا یہ کئی سارے وجوہات کی بنا پہ ناجائز ہے بہر کیف یہ چند اہم ضروری باتیں تھیں یہاں پر اگر کسی غلط مقصد کے لیے کئی سارے غلط مقاصد بھی ہوتے ہیں چوریوں توڑنے کے بارے میں لوگوں کے توہمات ہوتے ہیں یہ سب یہ تو اصل بنیاد ہی ناجائز ہے اس لیے کوئی بھی وجہ ہو چوری کا توڑنا اس وقت جائز ہی نہیں ہے اس کو اتار کر رکھنا ہی ہے آپ کو رکھ دیجئے چاہے بعد میں پہنے نہیں پہنے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن توڑنا بلکل قطن اجازت نہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں